کینیڈا میں آپ کو فرانچائز لینی چاہیے یا آپ کو خود کا بزنس کھولنا چاہیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فرانچائز کس کتنی ہوتی ہے کینیڈا کے اندر اور کون سی فرانچائز اچھی ہے آپ کے لیے اب پیچھے ہمارے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو بیسکلی فوڈ کی ریسٹورانٹس ہیں بیسکلی اور ایک جو اس سائٹ پہ ہے وہ ہے البرٹا فرائد چھکن جو فرانچائز نہیں ہے انڈیپنڈنٹ لئے کیوں بیسکلی سٹور ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہے بلے سپیٹزا بتانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائن نہیں دیکھ سکتے رہی تو کہ ہم تھوڑا سا سائٹ پہ آ جاتے ہیں تو بلے سپیٹزا جو ہے وہ بیسکلی جو ہے فرانچائز وہ فرانچائز ہے بلے سپیٹزا اور البرٹا البرٹا فرائد چھکن جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ اب آپ فرانچائز کھولیں یا انڈیپنڈنٹ کھولیں پہلے تو یہ بات کرتے ہیں پھر ہم پولیں گے کہ فوڈ کی فرانچائز اچھی ہے یا دوسری فرانچائز اچھی ہے پھر تیسری بات ہم کریں گے فرانچائز کے کسٹ کے بارے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا فرانچائز کھولیں یا خود کا کام کریں ہم نے بیسکلی خود نے میں نے میں نے اور میں نے بہت سارے کلائنس تھے کھر قسم کا دونوں طرح کے بزنسز بیسکلی لائکنو کیے ہوئے ہیں فرانچائز اور نون فرانچائز بوت اور دونوں سکسیسفل اور دونوں فیلیرز ہمارے سامنے ہیں پر دونوں کے لئے ایک پیٹرن سیم ہوتا ہے بھئی دیکھو آپ کے پاس اگر خود کا آئیڈیا نہیں ہے تو پھرہ فرانچائز کی طرف جو جسے بلیس پیزا ہے وہ فرانچائز ہے پیزا شوپ ہے اچھا چلتا ہے بیسکلی تقریباً آپ کو جو ہے نا ٹوٹل فرانچائز کس تقریباً ہاف ای ملین چھ لاکھ ڈالر تک کی ہوگی اس کی اور دو سے ڈالی لاکھ آپ کو اٹیس انویس کرنا پڑے گا جیپ سے بیر منیوم ایک لگا تو آپ کو انویس کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو بھئی آپ بلیس پیزا جیسی فرانچائز لے اگر آئیڈیا نہیں ہے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ کا مطلب کہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کس قسم کا کھانا بیچیں گے آپ کو ساری چیزیں اگر پتا ہیں تو پھر آپ البرٹا فرائیڈ چکن جیسی اپنی خود کی کوئی بیسکلی آئیڈیا لگائیے خود کی بیسکلی دکان کو لیں بائی دو وی میں نے ان کے ریویوز پڑے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ ایڈمنٹن وزٹ کرتے ہیں البرٹا فرائیڈ چکن دیفنیٹلی چیک آؤٹ کریں یہ بیسکلی جو ہے البرٹا فرائیڈ چکن جو ہے یہ ماننگ کے ایڈیا کے اندر آپ اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بیسکلی مل جائے گا تو اگر آئیڈیا ہے تو خود کا کھولے کام زائیڈی سے بات فرائیڈ چاہیز ہی تو نہیں یہ وزائیڈی سے بات ایک پریمیم چارج کرتے ہیں آپ سے آئیڈیا کے اور اگر آئیڈیا نہیں ہے تو فرائیڈ کی طرف چاہیے اچھا بھی فوڈ فرائیڈ ہوں یا دوسری فرائیڈ چاہیز ہو یہ دیکھیں فرائیڈ چاہیز کینیڈا کے اندر کچھ چار سو پانچ سو قسم کی اکاؤنٹنگ ہو گئی پروپٹی کے اندر بیسیکلی آپ کی آپ ویکیشن نہیں لے سکتے بہت ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ ہر روز آپ نے کھولنی ہے لمبے آورز ہیں صبح شام رات تک ویکنڈ پہ بھی آپ نے آنا ہے تو ایسا اونر جو ہوتا ہے نا ان کی لائف سٹائل پہ افیک ہوتا ہے اور کینیڈا کے فوڈ کے اندر رہیڈ اکاؤنٹنگ اور ٹاکس جس طرح فرانچائز ملتی H&R بلوک ہو گئی بہت ساری چار پانچ ایسی اور بھی آپ کو اکاؤنٹنگ ہو نہیں ایسی بھی فرانچائز ملتی ہیں رائیٹ ہو گئی بہت ساری اندرسٹری کے کلیننگ کمپنیز ہو گئی پروپرٹی مینٹیننس کمپنیز ہوگئی رائیٹ ہوگئی اور فرانچائز بہت ساری ڈیفرن قسم کی ہوتی تو ضروری نہیں صرف آپ کھانے کی فرانچائز لے کے اس کے اوپر آپ فوکس کریں میں تو ریکیممنٹ کروں گا کہ کھانے کی فرانچائز کے علاوہ باقی فرانچائز کو دیکھیں بہت اچھی اچھی اپرچنیٹیز ہیں وائٹ کلور اپرچنیٹیز کا فائدہ کی ہے نو بجے سبا کھولیں کام پانچ بجے تک فارغ ہو جائیں کام ختم رائیٹ ویکنڈ آپ کھانے کے اندر آپ ویکنڈ آف نہیں ہوتا آپ کام کرنا پڑتا ہے سب سارٹنگ کے اندر تو ایک تو یہ چیز ہے بھوٹ فرانچائز جس کے اندر جگہ بڑی چاہی ہوتی رینوویشن کرنی ہوتی کچن بنانا ہوتا زائری سے بات کم سے کم فرانچائز دو سے ڈائی لاک ڈالر سے اپر سے سٹارٹ ہوتی ایک زمان آتا دیڑ دو پانے دو لاک تک بھی ہو جاتا تک آج کال بھول جائیے سیکن اندر بھائی کر سکتے بھائی کر ہوتی پر نئی فرانچائز ڈائی سے تین لاک سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر دکان بہت زیادہ اچھی نہیں چلی تو زائری سے بات لاک ڈالر تک بھی آپ مل جاتی ہے پاکی فرانچائز کی اگزامپل دوں کہ آپ گوگل کر سکتے ایک فرانچائز کا نمی پیج 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 بیسکل جو اکاؤنٹنگ اور بزنس سرویس دیتے ہیں لوگوں کو پچاس سارٹ ہزار ڈالر سو ان کی فرانچائز شروع ہو جاتی ہے تو بہت سستی سستی فرانچائز ہیں اچھی اچھی انڈسٹری کے نار لے لیں پرپرنی مینٹیننس لے لیں آپ ریال سٹیٹ کے اندر لے لیں آپ دیفرن دیفرن انڈسٹری فنانچل سرویس کے اندر لے لیں تو بہت سستی فرانچائز آپ کو چالیس پچاس ہزار سے بھی مل جاتی ان فرانچائز تو تقریبا پچیس ہزار ڈالر سے ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پچیس اچھی سٹیبلش فرانچائز آپ کو اٹلیس پچاس ہزار ڈالر سے ملنا شٹار ہو جاتی تو یہ جو تھرڈ چیز وہ تھی کہ فرانچائز کی آپ کس کتنی آتی ہے کینیڈا فیزیکل فرانچائز جب بھی آپ کھانے کی دکان بناتے تو ایڈی سی بات اس پہ فیزیکل میں جگہ لیتی ہے کسٹ ہوتی ہے رینوبیشن کی کچھن کی کچھن کچھن کی کچھن لگتا ہے سو آلٹینی فرانچائز کی طرف دیکھیں اور اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے خود کا کھولیں کام اگر آئیڈیا نہیں ہے تو فرانچائز لیں کسی سے کیونکہ فرانچائز کیا ہے فرانچائز آپ کا جو رسک آپ پیسے کا رسک کم کر دیتا ہے آئیڈیا بہت سائے لوگوں کے پاس آئیڈیا ہوتا بھی ہے پھر وہ پر خود کا بھی کھولتے پر فرانچائز بھی لے لیتے کیوں کیونکہ فرانچائز آپ کو موڈل دیتا ہے انکم کی تھوڑی بہت سسٹینیبیلیٹی اور مطلب کہ آپ کو جو نسیورٹی دیتا ہے آئیڈیا سو آئین میں سکسیسپولی لوگوں کو فرانچائز سالاتے بھی دیکھا میں ایسا بھی دیکھا کہ فرانچائز فیل بھی ہو گئی تو کمپلیٹی ڈیپینڈ کرتا ہے پرسنل لوگوں کے اگر موسیقی